یا علی وقفہ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم التماس دعا برہ معرفت حجت قدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ عبائے فیہا زی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکتوان وطمتعہو فیہا طوینا یا رب محمد وآل محمد سلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجع آل محمد بلند صلوات خاندہ نظارات صلواتکا علی محمد صلواتکا علی محمد فرمائندن جڑا بندہ صلواتکا علی محمد تکو شوگ درود بھیجے اندر رزک جکمی نہیں آسکر دی بلند صلواتکا علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلواتکا علی محمد بلند صلواتکا علی محمد بلند صلواتکا علی محمد بلند صلواتکا علی محمد صلواتکا علی محمد بلند صلواتکا علی محمد دعا ہے خالق و مالک اللہ اس عظیم عبادت انہوں اپنی بارگاہج قبول فرماوے بھائی شبر حسین دی محنت اخرچ اخراجات مالک اللہ قبول اور منظور فرماوے میرے اللہ بیمار مومنین و شفا عطا فرما بے روزگار نو روزگار عطا فرما بے گھر نو گھر عطا فرما مقروض اجھے کرز عطا فرما دور قریب تجھے تنے شیعہ اور اہل سنت میرے اللہ مقام مقدسہ دے ٹورائن قدم قدم دے بدلے گناہان کبیرہ صغیرہ ما فرما لکھا دعا مد اکو دعا میرے اللہ امام زمن دے ظہور اجتا جیل فرما اچھے محرم الحرام دی نامی مجلس موضوع ہے امام زمانہ آج اس مجلس سے جب میں اپنے موضوع نو مکمل کرنا چاہنا نتیجہ اشردہ تو آنی بارگاچ پہنچاونا چاہنا اس اشردہ نتیجہ وستے انتخاب کی تھے سورہ حج آیت نمبر ستارہ اللہ دے علم تر ان اللہ دیکھئے محمد یسجد لہو سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وشمسوں اور سجدہ کرتا ہے سورج والکمروں اور سجدہ کرتا ہے چاند ون نجوموں اور سجدہ کرتے ہیں ستارے والجبالوں اور سجدہ کرتے ہیں پہاڑ والشجروں اور سجدہ کرتے ہیں درخت والدوابوں اور سجدہ کرتے ہیں چوپائے یعنی جانور وقصیروں من الناس اور بہت سے لوگ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں موضوع امام زمانہ اللہ قرآن اچھا دے سورج سجدہ کر رہے ہیں چاند سجدہ کر رہے ہیں ستارے سجدہ کر رہے ہیں پہاڑ اللہ نو جھک رہے ہیں جانور رحمان دا سجدہ کر رہے ہیں اور بہت سارے انسان ان جڑے اللہ دا سجدہ کر دے ہیں میری مزونال جڑے اب آپ سے یہ سننی بھائی سفر کر رہے ہو آؤ ذرہ بارگاہ توحید جبوچھئے آج تا ہی نہیں لٹھا کہ سورج سجدہ کر رہے ہوئے آج تک کسے بشر دیاکھ نے نہیں لٹھا کہ چند سجدہ کر رہے ہوئے آج تک کسے نہیں لٹھا کہ ستارے سبحان رب العالیٰ پڑ رہے ہو آج تک کسے نہیں لٹھا پہاڑ اپنی جگہ تے کھلو تن قدی کسے پہاڑ نو سجدہ کر دے نہیں لٹھا نہیں ویکھے اب کسے مقام تے کسے لیرے تے کسے کھیت کھلیان تے کہ جانور چوپائے اللہ تے سجدہ کر رہے ہو تو آؤ ذرہ بات مولا تو پوچھئے اس مولا تو پوچھئے جہندناتے میرے مسلک دا نام ہے مولا کے انسان دیکھنے آج تک نہیں لٹھا سورج سجدہ کر رہے ہوئے چند سجدہ کر رہے ہوئے ستارے اور پہاڑ درخت اور جانور اللہ دا سجدہ کر رہے ہوئے تو مولا اس تو کیا مراد ہے تو امام فرمارین کہ اگر اللہ نے آکھے تو زبانے بھی زبانے الحق آکھے باقی رہے گے کہ سجدہ کرن دی بڑا عظیم نتیجہ اللہ کرے ہر چیز سجدہ کر دیئے جو آسمان چھے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین چھے ہر چیز اللہ دا سجدہ کر دی معصوم تو کچھ چوہ سا ڈٹھا نہیں نہ سورج نو جھک دے نہ چند نو جھک دے نہ ستارہ نو جھک دے نہ درخت نو جھک دے تو مولا وقت کیڑے جدہ سجدہ کر دے تو سرکار پہ فرمیدن کہ اے ہر چیز ہر وقت سجدہ نہیں کر دی مولا تو پھر یہ سجدہ کب کرتے ہیں امام فرمارن یہ سجدہ تب کرتے ہیں جب نیمہ شابان میں یعنی پندرہ شابان میں وہ وقت آتا ہے جس علمہ میں ہمارے قائم کے دنیا پہ ظہور ہویا تھا بولو بھئی چھپ کر کے اس سارے یعنی اللہ نے جدو پہلی حجت انو خل کیتا تا فرشتیاں سجدہ کیتا جدہ اللہ آخری حجت انو بھیجئے تے کائنات سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام آدم انو سجدہ کیتا ہے فرشتیاں یعنی جن فرشتے سجدہ کرن اس انو آدم آدم دن جن دیامت کائنات جھک جاوے سنوے امام زمانہ آتے ہیں آج میں اپنی اس آٹھ مجلسہ دا نتیجہ تو آج حوالے کرنا چاہتا آؤ ذرہ اسے مولا تو پوچھئے کہ جڑی رات ہے جس سے قائم دیامت ہے آج علی مجلس اسے رفیق کو گلد اس کیتے میں نتیجہ دینا چاہنا کہ میرا بارمہ مولا کسے دی ڈر دی وجہ تو غائب نہیں قائم زمانہ کسے حکومت کسے لوگ کسے شرف دی وجہ تو امام غائب نہیں امام اللہ دی امرچ غائب اور غیبت الہیہ دا مالک اور آج میں دسنا چاہنا کہ امام زمان امہ غیب نہیں ہو کہ بھی گھارچ بیٹھے ہیں تو تو غیبت قبرا نہیں امام اپنے دشمن چیلنج کر کے غائب ہوئے آج بس وہ چیلنج پڑھنا ہے مولا دا ایک غیبت صغرہ دا واقع اور پوری زمانہ تنالا دا اے پاکستان دی تاریخ اے واقع ممبرت نہیں کتابچ ہے ممبرت قائم نے میں نتا کی سادق مولا تو پوچھئے کہ مولا جس رات میرے مولا دیامد ہوئے اس رات دی عظمت کیا ہے عظمت سنو تشیعہ سنیو تو دعوی قبول ہو جاؤ مولا فرما اس رات میں کوئی بچہ بھی کسی مشرق کے گھر بھی پیدا ہو نیمہ شابان پندرہ شابان اس رات میں کوئی بچہ کسی کافر مشرق کے گھر پیدا ہو وہ قائم کے قدم کا صدقہ جوانی سے پہلے مومن ہو جائے گا کیا بات ہے بھئی دس کے حالے کیا بات ہے یار دیڑے موضوع نالسفر کا باجمات نارا بھئی باجمات حیدری اس رات کی بسم اللہ صحیح میں اس رات کی عظمت کے صدقے صدقے حیدری مولا ہے حیدری حیدری اس اچھا مرابات اس نے کھلو کہ ماشاءاللہ باہر صحیح بان اور جتنے ماشاءاللہ زنو مرد موجود ماں حسین دی تو ان کی صدہ محتاج نہ کریں اگر اس اتنی اچھی اور اتنی والی حانہ انداز ہے تو اسی مولا دی تاہید کیتی ہے تو میں مولا دی کھور جملہ توڑی بارگاج بھیجنا اور ایسا بھیجا کہ تواڑی روح خوش ہو جاون سہبان مرود میں کے ساہے میرے مولا میرے آقا صادق مولا کوئی ایسا جملہ دسو جڑا میں نشیہ سنی بھائیان سناما تو میرے حق دعا کر دے جاون مولا فرمیسن وسیم عباس تو ان کو بتا دو نیمہ شابان پندرہ شابان یہ کوئی ایسی تلسمی رات ہے جس میں قائم کا ظہور ہوا باطل زور لگا لے اس رات میں کوئی بچہ حرامی پیدا نہیں ہوں گا میں دعا کر کے جا رہے ہیں بھئی تو انہیں حق اچھا باطل زور لگا لے مولد اجازہ صاحب بسم اللہ حیدری بسم اللہ بسم اللہ جس مولد یہ امد ہوئی ہے سائیں میرا مولاد دنیا نو چیلنج کر کے غائب ہوئے اے نہیں بھی مولا گھارے چانتے تو غیب ہوگے نہیں مولا دشمن وقت حاکم وقت خلیفہ مطمد باسی چیلنج کر کے غائب ہو وہ چیلنج دیسنے مولاد آئیتوان اللہ دی طاقت مالک اسی اس دی رہیت جس امام جس رات جس میرے مولاد ظہور ہویا امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنی پوپی بی بی حکیمہ خاتون نواکھیا پوپی امام آج روزہ ساڑھے گھر افتار کرائے بی بی آکے کیوں بیٹا خریت آج ہمارے گھر ایک مہمان کی آمد ہے مجلسہ میں ہر مجلس یکم تو آج نو تاک اللہ دے قرآن چھو شروع کیتی اور حدیث چھو شروع کیتی اور ماسون دے فرمان چھو شروع کیتی کوئی اسی جرائب دی گنجائش ہے ہی نہیں جڑی مجلسہ میں اور دوہ گھرہ وست پڑی شیعہ برادران وست بھی اہل سنت برادران وست دوہ گھرہ انہوں دے سے کہ قائم دی عظمت کیا ہے جس رات ظہور پہ ہوند ہے مولا پہ آدھیں اپنی پوپی چار امام رشتہ دار حکیمہ خاتون پوپی اممہ اجرات روزہ ہمارے گھر افتار کریں ہمارے گھر آج ایک مہمان کی آمد ہے بی بی دوڑے دوڑے سینڈ نرجس کھولا بڑا جملہ عظیم آکھنا چاہنا اگل لمحے بی بی نرجس کھولا کہ بی بی حکیمہ آدن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں عزت ماں کیا بی بی پیادن آپ نے بتائی نہیں کہ ہمارے گھر ایک مہمان کی آمد ہے ماں پہ یاد دیئے آپ کو کس نے کہا آمد بی بی اگر حسن اسکری نے کہا ہے تو پھر سچ ہوگا ورنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی ایسے محمد بارفت حضر کرو یار ماں پہ یہ سکی ماں پہ یاد دی اگر حسن اسکری نے کہا ہے تو پھر سچ ہے ورنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی رات لمحات گزر دے جا رہے ہیں بی بی حکیمہ بیٹھے کوئی آثار ہی نہیں نعمہ شعبان چلو لدے ایلو کے یاد کریں تو ایک توفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور خدا دیکھ حدیث کہ رمضان کبھی انتیس کا نہیں ہوگا اور شعبان کبھی تیس کا نہیں ہوگا رمضان ہمیشہ تریاں دہو سے شعبان ہمیشہ انتیس دہو سے حدیث سونے رسول رمضان کبھی انتیس کا نہیں ہوگا انتیس دہو سے اور شعبان کبھی تیس کا نہیں ہوگا شعبان انتیس دہو مہینہ مولا دی آمد کھ دو پندرہ بولو مولا دی پندرہ شعبان آمد مولا تو پہلے کتنے دن گزر گئے پچھے کتنے رہ گئے آوسطنا محمد اتوفہ اتوفہ نے قبول کرے آوسطنا محمد عظیم جملہ سائیں بی بی حکیمہ خاتون آدن کوئی اثار ہی نہیں مل رہے ماں مسلط بیٹھ تصوی پڑ رہی بی بی حکیمہ خاتون نے دل خیال کی تھا حسن اس کری مزاق تا نہیں کی تا بی بی دل لے چاک ہے حیبت الہی دروازے تا حسن اس کری دروازے تو بلند دواز کر کیا دن پھوپی اممہ اللہ کے عمر میں شک مت کر نا چار امام مد رشتہ دار نو عمر نے اجازت نہیں کہ ولی العمر شک کرے اگو بی بی حکیمہ خاتون دا جواب سنے عزت علی بی بی پی یاد یہ حسن اس کری شک نہیں کیا رات گزرتی جا رہی ہے اور جس کا نگران بنایا ہے وہ کہتی ہے مجھے شعور نہیں امام دا جواب سنو مرشد آل بندے اگو احبت الہی حسن اس کری کے آخر اما ہم محمد کے وسیع ماں کے شکموں میں نہیں ہوتے ہر بندے نہیں بولنا میں یقین آل پیاد ہم محمد کے وسیع ماں کے شکموں میں نہیں ہوتے ہم ماں کے پہلوں میں اللہ کی تسبیح پڑتے ہیں آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں نیمہ شبان دی رات ازان دا وقت خریب آیا بی بی آدھ دن میں سورہ قدر دی تلاوت کی تھی پہلو نرجے سے جواب آنا شروع ہویا ماد مسلح تھے آخ لگ گئی بی بی آدھ میں اٹھ گیا تو میں نکواز آرہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ آئے آئے میں کتاب کھڑا پڑھ دا اپنی پوری نیشن دا ایک ذمہ وار خطیب امی دی سید دی نال نتیج اہم تو اڈے حوالے کرنا چاہنا بی بی آدھ دن جی میں ڈٹھ تھا نرجس دے پاس سے نال مسلح تھے ایک بچہ جی سر سعیدیج رکھے اور پڑھ کے رہیں اور پڑھ عیم عظیم نتیج عم میں زمان رازی ہ sins پوری توجہ چاہنا ایک امام زمانہ در صحیح سلام ہے سلام اس پر کہ جو زیارت امام ہے چھو یہ سلام ہے سلام اس پر کہ جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا جدو میرے معلہ دی آمد ہوئیے تو فرشتے پرندیاں دی شکل چاہے کالالی بجل جاہ دے نم ملائکہ دی اور مومن دی امام زمان دی ری یدی پرندیاں دی شکل چاہے نم اور قائم زمانہ نم پرندیاں چلایا کہ گئے عرش آلے پاسے ماں پریشان ہوئی مولا سنیز کرین ہوئی میرا بیٹا فرمائے اللہ نے عرش پہ زیارت کے لئے بولایا تو سنیاں نہیں میں بڑا بڑا جملہ آگیاں جہن اللہ پنجھتالی سال بعد میراج کراوے او نانا محمد جہن آمد کراوے او نواز آگیا آئے 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 کوچھو جو اپنے مولا دے تذکرہ سن کے غور قرآن صاحبان سلام اس پر کے جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا اللہ پالے ہیں تیرے قائم میں اور ربوبیت پردینچ کیوں پالے ہیں علاقے چونکہ اس نے رہنا ہے غیبت خبرہ میں اور وقت معلوم تک رہنا ہے میں اس کو پالنا ہی ہجابوں میں چاہتا ہوں غیبت کے ہجابوں میں غیبت دیاں پردیاں میں آوزار شیعہ سنی بھائیو ایک ونڈ تکرئیے جہن ابو طال پالے وہ محمد بند ہے جہنہ محمد پالے وہ علی بند ہے جہنہ اللہ پالے امام زمانہ تو اڈر میرا مولا گھروں غیب نہیں ہوئے دشمنوں چیلنج کر کے غیب ہوئے بظاہر تین سال دیا جاتی میرے امام دی حکومت دے کچھ جاسوس آئے بادشاہ حسن اسکری کھول انہاں کے وقت دا حاکم پہ آ دے اللہ تو انہیں ایک پتر دیتا ہے دے تو ساں لکا کے رکھے ہے چھپا کے بادشاہ وقت آ کرے ایسی تو انہیں پتر دی زیارت کرنا چاہنے ہیں ایک مولا دا غلام بیے خادم بیے صحابیوں دا نامِ علی بن ابراہیم صرف اس دے موٹ دیتے بانا پسند کر دے ہاں صرف اس دے موٹ دیتے بانا پسند کر دے ہاں علی بن ابراہیم اے خادم بھی ہے صحابی بھی ہے انہاں کہا جیو خلیفہ وقت آ کرے اللہ تو انہیں کے بیٹا دیتا ہے جرہتوسہ دنیا تو چھپا کر ایک غیبت سغرہ دی بات ہے جرہتوسہ دنیا تو چھپا کر میرا امام دشمنوں چیلنج کی میں کیتا ہے بظاہر تین سال دی حجتِ خدا بظاہر تین سال دیا جاتے وہ آخرین بھی سان اپنے پتر دی زیارت کرا ہوتا کیسی توڑی خوشیت شامل ہو جاویے سرکار حسن عسکری نے علی بن ابراہیم دو دیتا فرمایا جاؤ اللہ کی حجت کو لے کر آؤ علی بن ابراہیم نتیجہ دے کے جا رہے ہیں حتباً کہا دے مولا جان دیتا ہو مطمد قائم دا دشمن ہے تو مولا بہتر تہبی اللہ دی اس حجتنوں دنیا دے سامنے نہ لے کر آؤیے اسے طرح غیبتِ صغرابِ سردابِ جیتا امام نو چھوڑ آنا جیتو میں لے آنا اتھر آنا مولا فرمایا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی حجت کو لے کر آؤ یعنی ڈر دی وجہ تو مولا غائب نہیں علی بن ابراہیم آتے انہوں آکھنالہ بھی امام آئی انہوں میں چھپ کر کے ٹرپے آن جیتو میں مولا نو لیندہ سرداب ہو جگہ جیتو مولا ظاہر ہون دے آن اللہ دی حجت تریسہ اللہ دی بظاہر حجت تیار کھڑو تین تھے میرے اللہ پاس سے وے کے پیدن علی بن ابراہیم بابا کے سامنے اتنا اسرار کیوں کرتے رہے ہو آئے 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 میں اللہ دی جرہ دی تذکرہ کر رہے ہیں سیئے سنی بھائیو موڈیاں تے سوار کیتے امام حسن عسکری نے اے واقعہ ممبر دی تاریخ ہے جو میں پہلی بار تو اڑے حوالے کر رہے ہیں کتب اچھ ہے ممبر تو نہیں آیا حسن عسکری علیہ السلام نے قائم دے چہرے تے نکاب اڑا ہے ایک کل میں دس چکے ہیں کہ امام زمانہ دنور کروڑا سورجات بھاریوں سے امام دے وقت تے سورج ضرورت نہ ہوسی جندی ضرورت نہ ہوسی امام دنور دن نے سورج دے کم کر سی رات تے چند دے کم کر سی امام حسن بظاہر تین سال دی حجت چہرے تے نکاب پہوا ہے علی بن ابراہیم دے موڈے تے سوار کی تے جیویں سامرہ دے بزار چھ نکلے لفظ ہے سامرہ اگر اسنو خالص ستن عربی چدا کرو تو پھر ہے سرہ من رآہو اس دے معنی سنو تو توڑا ہاں ٹھار جاوے جیس نے دیکھا اس کو بھایا ہائے 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 قدر دانو قدری نکل نا رہے دوئے بندن کے پتہ کے بیان ہو رہے ہیں نتیجہ سنو ہے دہ رہی آئے لی آئے نتیجہ سنو ہے امام زبن دے چہرے تے نکاب ہے علی بن ابراہیم دے موڈے تے قائم سوار جیویں قائم سامرہ دے بزار چھ نکلن سامرہ دے لوگ آدن لگ دے ایک ہزار سورج تلو ہو گیا اتنا نور اتنی روشنی لوگ گھرہ نو چھوڑ کے گلیاں چاہ گئے گلیاں بھری گئیاں گلیاں چتنا رش ہو گیا کہ لوگ مکان نہ دیں یہ چھتاں تے چڑ گئے حجت خدا دی پہلی زیارت انہاں قجد اللہ نے حسن عزقری نو بیٹا تا کی تا نا جنہاں چھپا کر رکھے نا دنیا تو آج او دشمن دے دربار جا رہے ہیں میں کتاب کڑا پڑھ دا اتنا رش ہو گیا بزار کہ علی بن ابراہیم آدم منٹورن دے جان نہیں لب رہے ہیں ہر کوئی پہ عوید ہے کہ آخری حجت کیسی ہے حکومت سپائیہ نے بندیاں نو مار 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 کے ہٹایا مار مار دا لفظ موجود ہے کتاب ہے عرصتہ بنایا موت مد دربار ہے اے او ظالم عباسی خلیفہ آئی جڑا نامینی برداشت نہیں کردہ سعداد قتل سواب سمجھ کے کردہ کوئی نام علی چاہوے زبان کٹوا دیندہ نام حسین چاہوے اصر کلم کردے کوئی زیارت وسط کربلا جاوے آتا یا ایک ہتھ کٹ لیندہ یا ایک لتھ کٹ اے ایسا ظالم حکمران ہے میرا مولا اے میں غائب نہیں ہویا میرا مولا دشمن علینو چیلنج کر کے غائب ہویا بظاہر تن سال دی حجت تن سال دا جلال وے کو آئی تا صدیاں گزر گئی ہیں صدیاں دا جلال کتے پہنچے ہو سی تن سال ان دا بظاہر امام جا رہے ہیں جو میں دربارج پہنچے ہیں نا مطمدہ دا جلال اتنا ہی میں سارے دربارین واقعہ امام دی امتے اٹھے کوئی نا آدھے پتنی اللہ دا جلال اچ کیسا جلالا قائم زمانہ دے ناوکر دا قدم دربارے چاہے ہر بند اپنے اپنے مقام تے کھڑا ہو گیا بڑی مہربانی مطمدہ کیا بھئی یہ کرسی تے بہاؤ تن سال دی امام سرکار دے قائم دا جملہ سنا ما سرکار قائم فرمایا تیری کرسی سے مجھے اپنے شیعہ کے کاندھے عزیز ہیں ذمہ دار بندے بھلے ہیں بھئی ہر بندے کانے نتیجہ نہ ہو بھئی شاید احانت ہوگی بھرے دربار اچ مطمدہ باسی دی اس جلال دنوا کے جلدی کرو قتل کر دے اس شہزا دے نو اس قائم کو قتل کر دو سرطن سے جدا کر دو ایک افریت ہی ہے آج میں دو مقام تے نتیجہ دیتا ہی تھے دینا آگے کسے مقام تے میں مسائی بھی پڑھنا ہے فضائل نہیں پڑھنا اُتھے نتیجہ میں قلد مکمل کر دیتے ہیں لیکن اس مجلس تے مکمل نہیں کیتے وہ ہور مجلس تے مکمل کیتے ہیں اس مجمع واسطے میں اس نتیجہ دا چناؤ کیتے ہیں بھئی اے نتیجہ تو اڈے حوالے کر کے جاؤں بظاہر تن سالنا دے امام جلال دا ارادہ کیتا ہے بھئی میاں نے چو تلوارہ کٹھیں زور مرین دن تلوارہ نکل دیئے ہی نہیں کوئی نو بیٹھے کوئی نو سن دے پہ حجت خدا دا تذکرہ یاری نا دیوارہ چو علی علی دی صدا آوے زور مار رہے ہیں تلوار نکل ہی نہیں رہی اچھا امام دی کیا حالت ہے علی بن ابراہیم آدھے بھی میرا وجود کمن لگ بیا بھئی سے گلدہ ڈا رہی محتمہ دک گے دشمن قائم دا تو ان تو آڈر دے دی تا بھی سر کلم کر دیو امام دی کیا حالت ہے انہوں زور مار رہے ہیں تلوارہ نکل نہیں رہی ہیں ایک جلاد میان نپ دے دو جلاد چھک رہے ہیں بھئی تلوارہ کیوں نہیں نکل رہی ہیں پوری توجہ چاہنا امام دی کیڑی حالت ہے امام بظاہر تن سال نہ دی حجت خدا اپنی کونینا ابراہیم دے سر تے رکھے اور اس انداز جو ایک قدرہان نکال لو اگر نکال سکتے ہو تو اے حق یار موتاج انہوں عزت زہران صدقہ اندر بارہ لے مل کے نعرہ حیدری 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 جی مہربانی امام زمانہ کسے دے ڈر دی وجہ تو غائب نہیں اللہ دے عمر دی وجہ تو غائب نہیں اس طرح کونی رکھے نے ابراہیم بن علی دے سر تے اس طریقے دے اور وہاں نکالو بظاہر تن سال اے تین سالنا دا جلال ہے او میں دا رہے ہیں ان قربان کر رہے ہیں اے تین سالنا دا جلال ہے تے آئی تے صدیاں گزر گئی ہیں ہاں 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 جلال امام دا نازہ کرو ہاں ہاں نکالو نکالو زور مار رہے ہیں وہ تمت وزیرین ہوا کیا کہے بن گیا تلوارا نہیں نکل رہی ہیں ایک وزیر آکے جی اے بنی حاشم دا ہو جا دوئے انہ تلواراں تے نا سہیدان جادو چکیٹے اتانی پہ نکل دیا تو سی خزانے چو تلواراں مانگا ہو عظیم نتیجہ ہے سہی دوارے حوالے کر کے جا رہے ہیں خزانے دیاں تلواراں مانگا ہو جدہ ٹورن لگے نا سپائی خزانے لے پاس بھی اتھو تلواراں چاہے حجت خدا انہوں نے لے پاس بظاہر تن سالنا دیمان فرمیدن ہاں جب اٹھا لینا تو مجھے بتا دینا آئے 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 خوش ہو جاؤ جار اپنے امام کی طاقت اور جرت ہے ہاں ہاں جب وہ اٹھا لینا تو مجھے بتا دینا اوہ ان خزانے جا رہے ہیں تلواراں چاہ رہی ہیں ان تلواراں حرکت ہی نہیں کر رہی ہیں پہاڑ تفضل نہیں ہو گئی ہیں تلواراں حرکت صاحب الزمان ہے میرا مولا بزنی جاد ہے نا صاحب الزمان ماضی حال و مستقبل زمانے سامنے میرا امام دے کون حرکت کرے بزار تین سال نہ دے امام ایک وزیرہ کے سائیں اتنی پی حلدیاں اندھ کرو بزار ہے چاکس ان بھیجو ہو کسے بھی دکان تو جا کے نہ کسے لوہار کو لجا کے کوئی چھوری چاکو لے آنے مہتمدہ کیا جتنیاں چھوریاں بزارے ساریاں لے آنے بزاری چو تو آگئے ہیں جردہ دربار آئے ہیں غلاف چو کٹ دیں چاکو نکل دے ہی نہیں اور امام اسے تر ہے کون اینج راک امام ویکرین مسکر آ رہے ہیں ایک وزیرہ کے سائیں اینج نہ کرو تسی انج کرو بھئی اپنے چڑیاں گھاری چوتر ہے شیر منگاؤ انہ شیرہ دے سامنے امام نو سٹو پوری توجہ ترہ شیر آگئے جی بھریاویا دربار آئے دشمنانِ علیدہ ہار کوئی ویکریا آئی امام دے چاہنہ لیوچھے موجودا پیر گھرن دی جانے اللہ دی آخری حجہ دی پہلی زیارت اور ایسا جلال اللہ امام ہے بھر کوئی شاہ حرکتی نہیں کر رہی تلوارہ نکل ہی نہیں رہی ہیں چاکو نکل ہی نہیں رہی کروڑا سلام موتمہ دا کیا علی بن ابراہیم نو جلدی کر قائم نو چاہ کے شیرہ دے سامنے سٹ علی بن ابراہیم پیادے میرے بوٹیاں بوٹیاں کر دیو ہو ہی نہیں سکتا میں حجہ تے خدا نو شیرہ دے سامنے سٹا کروڑا سلام علی دی گل کرن دی دے رہی قائم زمانہ کانتے مورا کیا دن پھینکتے ہو یا میں خود چلا جاؤں اللہ جل جائے باہم بولا راضی ہم بیٹھا بولا ڈر دی وجہ تو غائب نہیں حیدلی امام زمن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمن کسے دے دشمن انہوں چیلنج کر کے مولا قائب ہوئے ہاں ہاں لے آو تلواریں اٹھاؤ علی بن ابراہیم آدھے جدہ میں قائم مولا نے آکھ ہے نا پھینکتے ہو یا میں خود چلا جاؤں آدھے باس ہونے میں ان سہارا مل گیا کہ اللہ دی حجت نے آکھ دیتا ہے ایس جملے تھے آج دے دنے جتنی تنی بات دے تو میں آدھا میلا میں چاہ جس دیداد اور تائید ملی ہے جنہا جملہ ہونے پہ آدھا لیکن سمجھنا لے نا تلوک رکھ دے آدھے علی بن ابراہیم جدہ میں قائم نے آکھیا میں نا اگے نٹھا نا پیچھے میں ترہ سال نا دی حجت نو چاہ کے شیرہ دے درمیان سٹیا ترہوے شیرہ امام نو اینج نا پیائے جو میں کاری ڈھان دے قرآن نو نبرا ہاں 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 ولی اللہ صلی اللہ تیرا مولا صاحب الزمانے بھئی تیرا مولا معرفت حاصل کرے اللہ مزید فضید دے اے حتم و تاج نویش اللہ کی سیدہ دویں ہاتھ ملند کر کے نعرہ حیدری بڑی اجازت کی ہوگی بڑی مہربانی سب کے ایک مومن مخصوص مہربانی جی عزت نباس بلڈ کینسر دا مریض بار الہا عزت قائم دا صدقہ شفائے کامل و آجلہ تافرمائے بھائی مزفردی ایک مشکل مالک اللہ بھی اسان فرما دیکھر جتنی ہیں میرے ذمہ دو ان اللہ قبول فرما شیرہ میں قائم نویں جنب پیائے ایڈی وڈی تائی تو بعد تائی دو ہندی مشکلے لیکن جب قائم دا تذکرہ ہوسی نا پھر تائی تو تائی دو ہندی ویسی شیرہیں جنب پیجی ویقاری ڈھاندے قرآن نو نپدے آئے 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 منظر بناو زینج اور قائم زمانن اترواں شیرہنیں زمین تے کھڑا کر کے پانچ قدم پچھا ہٹ کے دشمن علی وی اکھرین پانچ قدم پچھا ہٹ کے شیر ان سر جھکا کے کھلو تین جو گناہگار اللہ دے سامنے سار جنب آئے 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 بول دے آؤ جھولیاں بھر دے آؤ جوانو اس طرح سر جھکا کے کھلو تین جس طرح گناہگار خدا دے سامنے سر جھکا کے امام زمانہ کھلو تین ترے شیر مولا دے پچھن اللہ دے شیر اگے کھلو تین آئے آئے اور میں اس لمحے تے کروڑا سلام بظاہر تین سال نہ دی حجت موت مدہ لے پاسے پہ ویدن اور میرے امام نے جملہ کہے قائم مولا میں نے پر عطا کرے آئے انشاءاللہ تواڑی بار گاچو یہ جملہ میں پرواز کر کے پرزاشیہ سنی بھائیو یاد رکھائے قائم مسکر آ کے تین سال نہ دی امام چھوٹے چھوٹے سونے سونے عطبولند کر کے آج نے شیر کو بھیج دی ہیں کوئی کتہ رکھا ہے تو وہ بھی بھیج آہا ہاہ ہاہ صدقہ مولا چیلنج کر کے غائب ہوئے نہیں ہے میں غائب نہیں ہوئے میرے امام بسم اللہ حق حق علی 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 حق نعرہ حیدری حق شیر تو بھیج دی ہے دوسری جیو انگوشت بدندان چوریاں چلیاں نہیں تلواراں نکلیاں نہیں تشیر ان کھلو تن جو مالک نال کمی کھلو دن ترماند سیر تلے اچھا چلو سونے جڑ گئے ہو تک نتیجہ ہور دے جاؤں امام دشمن نو حاکم نو وقت خلیفہ نو چیلنج کر کے غائب ہوئے آہا چھو لو اگر چھو سکتے ہو اللہ کی حجت کو امام نے اعلان کی تا بزاہر تین سال نہ دے مولا کھلو تین تے ایک شیئر ٹردہ ہوئے نا مولا دے سامنے آئے سیر چھکا کے پہا دے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ہاں ہاں الحمدللہ اللہ سنے سایمام اتا کر دے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں کہو کیا کہتے ہیں ترے سال اندھی حجت انپیاد ہے آہ دے مولا میں بودھا ہوں یہ دو شیر جوان ہیں مولا جب کھانا آتا ہے نا مولا میرے حصے کا بھی یہی کھا جاتا ہے قدیمہ میں زمانہ نو جلال نہیں آیا اللہ دے جلال نو جلال آئے یو سلے جدہ کیسے دے حق غصب کرن دی بات آئے میرے اللہ میں جملہ حق نہ چاہنا عزت قائم دا چڑھے لیا کہنا مولا یہ میرا حق کھا جاتے بس ہائر تین سالہ دے قائم میں زمان جلال آئے فرمائے گوھر جو سنو جاؤ میں نے تمہیں جوان کر دیا ان دونوں کو بڑھا کر دیا انکریج کو تم کھانا تمہارا یہ دونوں کو ہاں 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 اس نے امام زمانہ آ دین بسم اللہ علی بن ابراہیم نے پھر موٹے آتے بہایا ہائے 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 صدقے وی صدقے اور امام اسے طرح کون ابراہیم دے صیر تھے اسے طرح علی دے دشمن ویق دے بھی جا رہے ہیں دے ٹڑ دے بھی جا رہے ہیں ویق دے بھی جا رہے ہیں اور مولا فرمایا اے علی بن ابراہیم گھبرا کیوں گئے تھے کیا تُو نہیں جانتا مشیت میرا وطن ہے تو سب بولنے بھئی اے تائیدی سے میں آرتے ہوئے مشیت میرا وطن ہے مزاج میرا کبری آئی ہے اگلا جڑا میرے مولا جملہ کے مارفتہ لے کو سمجھ سی اور میں چھپی ہوئی ذات کا سایہ ہوں اللہ کون تو کنزن مخفیان میں چھپی ہوئی ذات کا سایہ ہوں اللہ توڑی مارفتہ صلی اللہ اگے مولا کے آخرین اور اس کی ذات میں رہنا میری عادت ہے ختم ہو گیا میرا موضوع لیکن میری محنت نہیں رکھی محنت میں جاری رکھ سا امام زمانہ تا نمی مجلسہ نمی اخترات وڑے حوالے کردہ را سا جو کتب اہلے بیت جمیلے اگلی بات پوری توجہ کرائے ساہبان امام زمانہ بیت اللہ دی پشت آلی دیوار ستاوی بندے برامت کرسے حملہ کرنے تو پہلے پندرہ بندے قوم موسا دے ساہبان ایمان ایک بندہ آل فیرون ایچو بندہ مومن جس نے اللہ سلام بھیجیا ساتھ اصحابے کاف تملیقہ مقسلینہ مجسمینہ ساربیوس کینزوس مرتوس ہاں ایک قرآن دی تفسیر ایچو جا کے نہ پڑھ لیوے اور ترے حسن اصحابے رسول ایچو ایک ہے مقداد ایک ہے ابو ذر تیس رہوے جن جنت دے مالک نانا سلمان کر کے سنے اور ایک ان مالک اشتر مالک اشتر کون ہے مالک اشتر سپاہ سالار علیج ابن ابھی طالب کی فوج دا پتہ نہیں انتو سی آپ ہی اندازہ کرنا ہے امام زمانہ دی رہیت پتہ نہیں کیڑا وڈا لشکروسی میرے بار میں مولادہ بھئی جو علیج ابن ابھی طالب کی فوج کا سپاہ سالار ہے وہ بار میں کی فوج کا سپاہ ہی ہوگا ہائے 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 اندازہ کرو بھئی مولادہ لشکر دا ہائے دری اور اصحاب کاف اکر لے نا حسن اصحاب کاف دینالوں نے کتہ بھی ہو سی قط میر اس دا نام اے قط میر کاف دا نکتہ والا توے میم جہ رے قط میر سیاہ ابلک رنگ اس دا تفسیر اچھ مل دا سیاہ ابلک رنگ دا ایک قائم دے سپاہی انالوں سی جاؤ جاؤ علماء تو فتوہ لے کے آپ کوئی روکے اس کتے نو جنت جانتوں ہے کوئی روک سکتے سنو کیوں نہیں روک سکتے بھئی اس قائم دے سپاہی انال محبت کی تھی یہ ولایت اللہ بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا طویل سفر مکمل بس اسے نتیجے تھے میں اس عشر دا اس موضوع امام زمانہ دا میں اس سال دا اختتام کرنا چاہنا یاد رکھائے جوانو اللہ تو نیسا امام اتا گیتا ہے صحابے کافن قائم دے سپاہی قائم دے سپاہی انال کتہ محبت کرے تجنہ جا سکتے شیعہ امام زمانہ نال محبت کر کے جنب نہیں جا اس تو وڈی دلیل ہے ہی کوئی نہیں میرے پاس اللہ تو امام ارفتا سلامت رکھیں امام زمانہ تواڑیو میری محبت اضافہ فرما میں اور مولا اسے طرح میں اے جملے اے محنت کرنا دی تو فیق دے میں اور اسے طرح امام زمانہ دے فضائل میں تواڑے تک منتقل کر دا رہا بس اس عشر دا آج رہے اس دی ریکارڈنگ سی ڈی آڈیو ویڈیو تو ان مل جاوے بس مجھ بھیلا دیو اس پورے اشرے دے تو ان ایک ایک لفظ دا کدہ ہی حوالے دی ضرورت ہوئے کدہ ہی کتاب دی ضرورت ہوئے کسے جملے ضرورت ہوئے تو میں حاضر تو آڈے علاقے میں مجھل ساں پڑھ دا رہا سا لیکن حوالے منگانہ لے دا مقصد اصلاح ہوئے تنقید نہ ہوئے ہاں مقصد جیڑا ہوئے پھیلانا ہوئے امام زمان مدیش آتھوں جیڑا حوالہ منگسو جتھے منگسو بارہ محرم انہوں ٹھیک دن تو چار بجے میں ایتھے پڑھ سا ہوں سین دی دھید یا منتا جیڑیاں کاتے لگے ہتھ بن کے کریں دی رہیے لو دے آلے ہو پتن یہ بھینڈ بھرا میرے شیئے سنی بھائیوں اگر یہ دو بھینڈ بھرا کر بلا دے میدانے چاہے نہ ہوئے نانا یہ جنگ سیاسی جنگ بن جاوے لوگاں کوشش بھی کیتی ہے لیکن جدوں کی سے دنظر پہیے نا علی اصغر دے سیرتے اچھا جی سانگ کنو آدھیں سانگ ایک لکڑی دا بانس نمہ یا بیت نمہ لکڑی ہوں دی اندے اتے جی میں تیر دی نوک نہیں ہوں دی اس طرح ہوں دے برچی دا پھل لگے ہوں دے لوہ دا اے وقت تے سیر چاکن اس پھل دے اتے رکھ دے اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں کون سنسی علی اصغر پورا میرے شیئے سنی بھرا ہوں جدو ہر شہی دا سیر سانگ تے رکھ دے انہا ہر ساری چو خون نکل دا ہے کونے جن دی ہائے نہ نکلے واحد اسگر دا سارا جدہ رکھ یا نہیں تا مادہ کھیر ہوئی مرحبا میرے مولا میرے مولا شاہلا اپنے کسے غم میں جار تسی ہائے نہ کرو مادہ کھیر نکل دے کسمت سینڈ رباب دے پتر میں اے بالکل نہیں عام زاکرہ رادہ نہ میری ایسی تربیت ہوئی میں آکھا جتنی دیر میں علیہ سگر دے شہادت پڑھا میری کسے بھینڈ دے جھولی پترے تو جھولی جھکاڑ چھوڑو میں نہیں آکھنا میں آکھے ابھی تو نہ کٹنا کوئی نہیں کہ بلاجی سے رول رول کے لین علمہ تلے مانگ مانگ کے او کی دے سمین تے سوائے سے میری یہاں کچھ دیاں بھینہ میں تواری عزت سلام کرنگڑی ہیں گلیاں چھ بے کے پہنے رو دیاں ہو قدی جی نہ مٹی تے ہاتھ نہیں لایا میرے او جوان میرے بزرگ میری ادھیاں بھینہ گلیاں چھ بیٹھیاں رون دیاں میں نے یقین ہے اجھ بے اولاد دیاں ڈھیر آئیاں اسے میں مجلس دیاکے تے پڑھ سان لوری یہ لیے سگر دی جیڑے بے لے میں لوری پڑھا جیڑا بھی بے اولاد جھولی پھلاوے لوری تے ربا پتر ونڈے سی لیکن میں اپنی دیاں ایک منت کرے سا جتنی دیر میں اسگر دا تیر پڑھا کوئی ماں پتر دا مو نہ چمے بتا تو پتر دا مو چمے ربا باکے اسگر آمار رول گئی مرحبا مرحبا اللہ راضی علیہ وسلم یار سالا اپنے کسے غم میں جھائے نہ کرو اے جوانی دی اے اس لعجر جناب زہر آج جان دے جوانو تجھوزیوں نے نوٹ نہیں کیتا میں کافی مدت تو آکھ نہ چھوڑ دیتا میں تیری ہنج دا زامنہ میں آکھ نہ چھوڑ دیتا میں کسے دی ہنج دا زامنہ نہیں میں ہنج دی ازمات و قدر میں کتاب پڑ چکے ہوں کوئی ہنج دا زامنہ نہیں ہنج دیو زامنہیں جان بہتر جنازے تحک وین دی جازت ملو یا ہنج دا او زامنہیں جان دے سجے پاسے ماں کہہ دا کبے پاسے بین کہہ دا کوئی کسے دا زامنہیں بانی دا کام میں پھوڑی وی چھانا زاکر دا کام میں قرآن حدیث روایت کا ماں حقوں پڑنا ختم تسی جانو تے سین جانے جس دا جتنا کو رشتہ ہوئے اتنی ہائے نکل دی ہے جتنا جتنی مبدت تسی اتنا کسے رونے ہیں زاکران دے باستے چھوڑی ساڑ دے باستے چھوڑے آ اسی تو آڈے آنسو ختم کر کے لویے آ کسی دے باستے چھوڑی سین دے باستے چھوڑے سین تو منگیا ہے جس بھی یہ لیے سگردہ سیر ڈٹھے نا شامد بزارجی کا عورت ڈٹھے لیس گردہ سار وہاں چاہ کے پی آدھی اللہ شاء اللہ اندھی ماں مر گئی ہوئے میں بسم اللہ کر رہا تری ہائے نکلی ہے نا آدھی پتہ نہیں اس جرم کیڑا کیتا ہے سکینہ رسیاں لے ہاتھ لائے کہ ٹھوڑیے رو کے پی آدھی بی بی کر سوال جواب دے سی سانگل وے کی آدھی تا جرم کیڑا کیتا ہے لاب کھل لیں تے آواز آئے ناؤ لاکھ تو ہیک گھوٹ پانی دا منگے میں رہی ہو جرمے میں کون مسکیہ تو ہیک گھوٹ پانی دا منگے ہو جوانو اگر میری مجلے سے کسی دی ہائے نہ نکلے تا تیرہ بیرانہ میں عبادت کل پرسوں کسی دی بین دی جھولی یہ چھ مہینے دا پتر وے کھے نا اندھے سیرتے ہاتھ رکھی اخلاقی عادت دار سے جوانو ایک دن آپ توں چھوٹی ہوئے اندھے سیرتے ہاتھ رکھو عادت بناو بائزت ہو ویسو برادری ویچ رشتے دارا ویچ محلے دارا ویچ کسی دی بین دیکھو تو حیاد سیرتے ہاتھ رکھو ایک دور موڈرن نہیں ہو رہا دور تباہی آلے پاس سے جا رہا ہے بے حیائی آلے پاس سے جا رہا ہے فہاشی آلے پاس سے جا رہا ہے ایک دن بھی اگر تو آڈے تو وڈی ہے تو اس تو ہاتھ پھیراو ادب دا سیر جھکا کے اس تو دعا لو ہوتا کہ حیاد رشتے قائم ہوں میں ایک دن کسی دی بین چھوٹی ہے اندھے سیرتے ہاتھ رکھو بین اوڈیاں بھی اندھا چھوٹیاں ہوں دی جن ذرا ہاتھ رکھے سیرتے رکھے آئے کہ عزتی نگاہ نلوکھے ویسے بزرگی اللہ تو اس جوانی چا مولتاں بزرگی اطاع کرے سے تو آڈی گال موڑے سے کوئی نہ وڈے بھی تو آڈی عزت کرے سے سیرتے ہاتھ رکھے کرو کس سے بھی دھی دے سیرتے ہاتھ رکھے آکھیں پہ تیرا پتر جیڑا چھے مہینے دا اے کتنا پانی پیندہ ہے میرے سیئر سنی بھی راو اوہ کیسی میرا پتر برتن پانی نہیں پیندہ میں گلاس پانی رکھے نہ دو وار انگلیاں تار کر کے دے یا دہارا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے نہ نو لکھ دے سامنے حسین آدے وان دے دریا چو ہیک وار انگلیاں تار کر رہا دے تساتے کٹھا پتر حسین دا سیدہ دے ربابہ سغر چاہ دے ماں نے دو کمیز بھوائیں دو کمیز دو علیہ سغر میں دو کمیز بی بی سکینہ آدے نہ ماں دو کیوں پھوائیں نہیں رو کیا دی جان دیا مگ سی پانی تلگ سی تیر ہیک نال تے ربابہ دفن کرے سی ہیک چولہ تو تے میں لے کے شام لگیاں جدہ زندان چو میں نے یادہ سی میں ہانا لے سا جدہ تین بھی رہا یادہ سی دو اے اگلا جملہ ماں تمدہ نہیں میری سینڈ نے نا ایک سفید رنگ دی پٹی چاہیے پٹی سفید رنگ دی اوزنالو تھوڑا جا کپڑا علیہ دا کیتا ہے میری سینڈ پٹی بنائیے علی دیا نوہ تہ دیں اکبر ٹر گیا قاسم لے گیا آن محمد گھوڑے بھج گئے غازی دے بازو کلم ہو گئے حسین علیہ السلام زخمی ہزار دے قریب زخم لگئے مظلوم دے بدن تے تے ماں کے پہ کریں دی بی بی سکینہ آکے میں سمجھے آج علی مجلس اولاد علیہ بندہ اوکھی سنسی بی بی آدن میں سمجھے پٹی علیہ سغر دے متھے تے بنسی پر اما متھے تے بھی نہیں بننی اما رون دیئے تے بلین دی نہیں پوپیاں رون دیئے تے بلین دیا نہیں بی بی آدن میں سمجھے علیہ سغر دے بازو تے بنسی بی بی آدن یہ جھان پہیاں لی دیا دیاں دیاں ماتم کریں دیاں جڑا میری ماں اسغر دے گالتے پٹی بننی آئی یار کونے جن دی ہائی نہ نکلے تے رو رو کے پڑ دی پہئے کالو انہا لیلہ یا ظاہرہ انہا ماما دے حسنیاں تے بھئی کروڑا سلام کالو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون حسین ہے میرا اسغر ہے میرا اسغر اسنو سمحا لو تسی جانو اسغر جانے تا کربلا سکینہ دا سین دیتے سین تسی جانو دھیت شام آ مدینہ دمونکر کیا دی بطول سین راضی روے آئے جویں خالی جھولی لے آئی ہم خالی کی تھی کھڑیاں پرانے ازاداری جملہ سمجھ سو کنڈ پی چھو وین آئے رباب میں کوئی وطنہ دادیاں پوترے بڑے پیارے ان دن میں تیرے محمل نال جنگلیں چرول دی امام حسین اس طریقے دے نال نا بلا تشبیح علیہ سغر نو اس طرح موڑ دے نال نا ہے چھوٹے پوتروں نینجے چاہن دے ہو نا جنان دے بچے گردن نہیں سمجھل دے جی ایک آتی تھا گردن تھے اس طریقے دے امام طور پر زخمی حسین سید پہلا قدم چاہے ماں لٹھے پوترہ لے پاس ماں جان دیئے ولنا کوئی نہیں جیڑا وی گئے نہیں مارے گا لگ لی بڑی ہو دعا قدم چاہے ماں وی دی رہی ہے تیسرے قدم تے ماں جان پہی ہے بی بی زینب اکل مار کھا دے حسین قدم روک رباب مر گئی ہے امام واپس گلن امام رباب اے اسغرے بی بی آ دیئے نہیں حسین لکھ اسغر رو میں میں تیرے سیر تو قربان کروں زیدہ دے جھان کیوں پہی ہے روک یا دیئے جیدہ ٹرے ہونا تیرے پیرہ چھو رات پہی وہاں دی ماں یا کہے وہ حسین جنچم دے محمد ڈھک دانا مرحبا مرحبا اچھا جی گھر لے آئے ہو ایک واری میں نے اسغر دیو میں اسغر نالے گل کرنا اس طریقے نالے ماں چاہے روک پہ یا دی اسغر ترے دے آئے دا تسہ بچڑا جیٹ دی گرمی مٹھیاں بند مو کھلے آئے تا بند نہیں ہویا بند ہے تا کھلے آئے ماں دیئے اسغر میرا لال اکھاں کھول تصیمہ دی گل سون او میرا تسہ بچڑا علی اسغر رکھاں کھولیے جی امم کھلے دینب دیوال بی بی آدی آرمان اے آج حلب ہووے ہا اسغر خالی جام چاہیاں دار دار تے بنیا ہا اسغر لال اممہ تینو پین کے پانی پیوایا پیکیاں دا نام اے سیدہ دے ربا بسغر نو چاہا میں نو لاکھ دے حملہ کرنا سیدہ دے حلب ٹور جا وات میں جانا شمر دا خنجر جانا رنگ ہو رہی بھی مجلس ناجینا رد کرو جی بابا ملک وریہ کان سید اسغر نو ہاں نالا جڑے ویلے سید میدان دو ٹور ہے نو لاکھے جہال چل مچ گئی کوئی ظالمات ہے سائن دا غازی ماری ہے بھینڈ دا برکہ میں لالیاں دے کوئی ظالمات ہے سائن دا اکبر ماری ہے قرآن میں لالیاں دے کون جڑا نو محرم آج دا محرم دی رات آگئی ہے سندہ لے بند دامی دی رات نو حشر دی رات آدھین حشر دی رات آدھین آج ساری را سکینہ بابی دے پچھے ٹرن روکے کے سی بابا میں تیرے سینے تے سمنا ماتمی ماتم کر دیا ویائے شیمار آدھین جڑویلے میں ڈٹھے ایک مینہ نو لاکھ نو آدھے اند کوئی نئی مننی ویچ کار بل دے بھاوے لاکھ کورا نے اٹھاوے ماتم کرو اند ماں ولی ہائی ہاتھ راکھ پاسے اے وے اٹھدا بہاندہ جاوے ہاتھ ساج کے آدھین خطرہ بھین دی میں صدقہ ہوں ہاں میں صدقہ ہوں صدقہ صدقہ جی بابا میں لکھ وریا کھا او جوانو ہر مل دے کولا کے ظالمہ دے اس گرنو تیر نال پانی پیوا شیعہ سننی پھرا وہاں او کھا ویلا جڑویلے تیر چایا اچھا جے سن دیو تب این سناوا دے تیر مار ہر ملا دے او کمینا جتنے تیر آئین میں خاضی دے بدن تے مارے تین سمجھ نہیں آئی آدھ کوئی تیر چایا اچھا او تیر چایا جیڑا جنگا چھا گھوڑیا نہ مری دا ہاں مر دیو تا مر جو اچھا تیر چایا ماد وال کھول گئے کاتلال موکار کے آدھی یہ جانگ ہوں دیے نا لجوانا دے ما سومت زرا بچہ ماں نہیں ایندہ جرم تا دا سا بھئی کربلا ہے بھئی کربلا ہے اللہ راضی ہو بھی جی میں لکھوڑی آنکھا ایک کتاب بچ مل دائے جو میری سائنم راول خیس دی دھی آئی تیر انداز بابے دی دھی آئی جڑوے لے ظالم نے پندرہ قدمان دے فاصلے تھے گوڑی لائیے رباب دی نظر پئیے بیوی آدھی سکینہ لڑکا نا دچا میں ہور ملوں تیر مرے نیا کون جڑا ماتم نہ کرے دامین دی راتا وانا لیے اوے جوانو رباب تیر چایا سینب بھج دی آئیے ہاتھ بان کے آدھی بھر جائی جانگ نہ گری صدقہ بھئی صدقہ رنگ ہو رہے مجلس نا جڑا اشغرنو نہیں روندہ حسین دہ کچھ نہیں لگدہ اوشیا سنیوں بی بی آدھی جانگ نہیں پتر نو آکھ جو تیر جھلے رباب حکل مار کیا دی اشغرہ گالو چا کر لے اشغر پیو دیا تلیاں توٹھ دایا کاتل دمو کر کے آدھے میں پانی منگیا تیرا مجرم مہیا حسلہ او بے جرمی چانا حاکین جا یا رہ دامی دی رہتے رہا رہا دا بی بی آدھی یہ تیرا ہاتھ کمیا حسلہ 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 مانو نصیب ہوگو بھلا انہیں جڑے بار بیک روندے پیو جڑیاں میریاں دھنیاں گلیج پییاں روندیو یا ماں چالا پتران دے سیرے بیکھو قسمت حسین دیل اکبر دی اوہ جوانو دس ساتیر کیسے لے لگیاں بولو میرے نال کوئی بے اولاد یون جھولی پھلاوے پیر او سے لے ماریانے جڑوے لے حسین اس غردہ مو پیا چمد آہا اوہ جوانو نک نکی آتھ بان کے آدھے بابا بابا باچ گئی اے کربلا اے کربلا اے ہونما تم شروع ہویا لائیو اے اوہ چولے آگئین جوانو جڑے سغرا وطن دو بھیجے آئین اے اوہ گاڈھے جڑی سغرا بھیجی آئی سیرت ماں تم دا پرسا کوئی بے اولادے اے اوہ چولائی جڑا ماں پوا کے بھیجیا اے اوہ چولائے جڑا امت بھیجیا تا 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 دا جویں پہلی را تا دا ماتا میں حسین اے چاند چڑھ دا چاند منٹا وچا لہویں دے اندے لہان دے نال جتنے شیعوں میں جھولا برامت کرواوا مگر ہاتھ چاہ کے جواب دیو پی اوہ کبر بنایئے پتر نو نصیب ہوئیے یا کوئی نہ ہاتھ چاہ کے جواب دیو شام غریبانے زیود مرے دے سیرت ماں تم دا پرسا ہے کا حرامی نیزہ ماریا نیزہ کلہ نہیں آیا اشغر دلاشنا لگیا یہ تے ماں رو رو کے آدھیے پی اے فجر دا تارا پی اے فجر دا تارا ہائے چڑھ سی اسگارا اوہ پہ مرغ بولے سنا ہائے بولی مامول مطابقہ جھولا لیاو میرے مولادا لیا جھولا میں مہرالا وین پڑا لوری پڑا لی اس غردی بولو جڑے پی اولادو جھولیاں پھلا لیو آئے مہ دا وین پڑا جڑے ویلے نیزے دی چونجتے اسگارایا رباب ودی آدھیے پی اے فجر دا تارا ہائے چڑھ سی اسگارا اوہ پہ مرغ بولے سنا بولی مامول مطابقہ جھولا آگئے سیرت ماتم دا پرسا ہار دا جنازہ ہوں دا ہے رباب دے پتار دا جھولا اوہ جوانو کٹھے پوتر نما جھولی چھ رکھے پڑا لوری لوری پڑا بیوی آدھی آجا ویلال یا سگر آجا جھولا تیرا جھولا کیوں رسے گیا اے ماتو آجا میں واری جا ہوا آجا بیوی آل یا سگر آجا بیوی آل یا سگر آجا بیوی آل یا سگر آجا سارے ویکھو ہار دا جنازہیں سغیر دا جھولائیں کٹھے پوتر نما چائی بیٹھئے سیرت ماتمہ روکے آدھی امڑی ناراج کے چاہ آہ بھینہ ناراج کھڑا مارویشن یار جوان مارویشن جوان رباب روکے آدھی امڑی ناراج کے چاہ آہ بھینہ ناراج کھڑا آہ امڑی ماتا میں ہوسائیں بیویش ملا کرا مارو دیئے مارو دیئے تیرو کے آدھی آجا مارو دیئے 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 ہاں 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 موسیقی 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 موسیقی